بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین اکرام خیر آفیت سے ہوں گے قائن ماسٹر کی دو کلاسز ہم پڑھ چکے ہیں پہلی کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ تصاویر لے کے اس میں آرڈیو بیکرونڈ لگا سکتے ہیں اور کیسے اس میں ایفیکٹس ڈال سکتے ہیں اور دوسری کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کیسے ان کے ٹولز استعمال کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کے اور اسی طرح باقی آپشن آرڈیو کی جو ہیں ان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کی آج ہم پڑھیں گے کہ ویڈیو میں آپ کیسے اپنا لوگو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح لوگو کو کیسے اس میں سیٹ کر سکتے ہیں اور مزید کچھ چیزیں تو چلتے ہیں ہم اپنے موبائل پر تو ہم یہاں پہ پہلے سے ایک ویڈیو میری پڑھی ہوئی ہے تو اس کو ہی لے لیتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے بیکگرونڈ پہلے سے لگایا ہویا اور یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم کلک کریں گے یہ جو میں نے بیکگرونڈ اس کا لگایا ہویا ہے یہ میں نے پہلے سے لگایا ہویا اس میں جو ایک بیکگرونڈ آرڈیو کی صورت میں وہ بھی یہاں پہ لگا چکا ہوں پہلے تو آج ہم اپنا لوگو یہاں پہ لے کے آئیں گے جو ہم نے آپ کو سکھایا تھا گومنے والا لوگو ہم یہاں پہ آئیں گے لیر کے اوپر ٹھیک ہے لیر کے اوپر آنے کے بعد ہم یہاں پہلی اوپشن میں جائیں گے یہاں پہ ہم آئیں گے پہلی اوپشن پہ میڈیا پہ یہاں پہ ہم نے کلک کیا تو ہم اپنا وہ والا لوگو لے آتے ہیں جو ہم نے بنایا تھا موبائل میں سکرین ریکارڈر کے ذریعے ہم نے اپنے اس لوگو کو ریکارڈ کیا اور اب ہم اس کو اپلائی کرنا سیکھتے ہیں چلیں جی ہم پہلے سب سے پہلے کیا کام کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے اس کو کروب کریں گے ٹھیک ہے کروب اب یہاں سے اس کو کروب پہ دبائیں گے یہاں پہ تو یہ دیکھیں ایسے بھی کروب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ایک یہ شکل یہ بھی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہاں اس کو انیبل کریں ٹھیک ہے یہاں اس کو انیبل کرنے کے بعد شیب لے کے یہاں سے شیب لے کر اس کو اس طرح آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں شیب کی شکل لے لیں اس کو چھوٹا کر لیں یہاں پہ وہاں سے نظر نہیں آرہا کروب میں جائیں اور اس سے شیب کو لیں ٹھیک ہے اور شیب کو یہاں پہ پڑھائی کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو کروب پہ لکا لیا ٹھیک ہے کروب کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک اپشن آتی ہے کرومہ کی کی حوالے سے کرومہ کی جو ہے وہ گرین سکرین کے لیے ہوتی ہے جو بیگرون ختم کر دیتی ہے اب یہاں سے ہم اس کو اب ہم یہاں پہ اس کو انیبل کریں گے انیبل کیا تو یہاں سے یہ اس کا بیگرون ختم ہو چکے اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک اپشن ہے اور ایک یہ اپشن ہے ٹھیک ہے اب ہم ان کو ہلائیں گے تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں جیسے ہی ہم اس کو سیٹ کریں گے تو یہ واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اب ہم اس کو پکڑتے ہیں یہ مت سمجھے کہ اس کو ہم یہاں پہ سیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو اچھا رکھتا ہے وہاں سیٹ کر لیں میں اس کو یہاں پہ سیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور مزید جو ہے اس کو اگر بہتری آ سکتی ہے اس میں دو آپ لا سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی چلے اب ہم اس کو تھوڑا سے چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں نیچے ہی رکھ لیتے ہیں اب ہم اس ویڈیو کو آن کرتے ہیں یہ مت سمجھے کہ مسکرانے سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا اگر فائدہ نہیں بھی ہوتا تو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہمیں اگر کسی بائی سے ملنا ہو کسی بائی سے ملاقات ہو جائے کسی شخص سے ملاقات ہو جائے ہم اسے مسکرا کر ملیں یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہمارے معاشرے میں چھوڑ دیا گیا ہے جی تو ہم نے اس میں لگانا سیکھ لیا اب ہم اس کو مزید چھوٹا بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ گمے گا یعنی کہ آپ اس کو سیٹ جہاں پہ بھی کر سکتے ہیں ایک تو بات ہوگی یہ اب جب ہم نے اس کو یہاں پہ لے کے ہم یہاں پہ اس کو تو جہاں پہ جب انہوں نے سلیکٹ کیا یہاں سے تو ہمارے پاس یہ پھر وہیں آپشن جو ہم پیچھے پڑی ہیں یہ آ چکی ہیں اب ان اینیمیشن یعنی کہ جب یہ لوگو ہے اس کی انٹری کیسے ہوگی یہاں ان اینیمیشن پہ جائیں گے ایسے آئے اور یہاں سے ہم اس کا ٹائم بڑھا دیتے ہیں یہاں دیکھیں یہاں پہ انہوں نے آنے کا طریقہ کیسے بتایا ہے یہ دیکھیں سلو آئے گا جتنا آپ بڑھا دیں گے اس کا سلو لیکن اس کو آپ تین پہ یا دو پہ کر لیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لگا دیا اس کا ان اینیمیشن یعنی کہ جب یہ اس کی انٹری کیسے ہوگی اب ہم نے یہ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ درمیان میں کیسے چلے گا کیسے رہے گا یہ چیز یہ تو میں نہیں لگاؤں گا ٹھیک ہے آپ لگانا چاہیے تو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم نو پہ کر دیں گے نون پہ اس کے بعد میں آؤٹ پہ جاؤں گا تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے جب جائے تو پھر شاید ڈاؤن ہو جائے نیچے کی طرح تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایسے جائے گا اب ہم پھر اس کو ویڈیو کو آن کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کیسے اس کی انٹری ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ یہ اس کی انٹری کیسے ہوئی اب دوبارہ ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ مت سمجھے کہ مسکرانے سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا اگر فائدہ نہیں بھی ہوتا تو یہ اس طرح انٹر ہوگا اب ہم اس کی آؤٹ پہ انٹر پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے جائے گا یہ یہاں پہ ہم آگے انٹر پہ کم دیکھیں کیسے جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہماری معاشرے میں چھوڑ دیا گیا ہے یہ مت سمجھے یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں سے یہ اس کی انٹری کیسے ہوگی اور یہ آؤٹ کیسے ہوگا تو یہاں پہ ہم نے اس کو لگا بھی لیا ہے برحال اس بیگرونڈ کی وجہ سے اس جگہ پہ یہ لگا ہوا تھا پہلے سے تو پھر بھی بہتر لگا ہے تو آپ اس کو اپنے ساپ سے سیٹ کر سکتے ہیں اب جب ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا پھر دوبارہ ایک چیز کو آپ دیکھ لیں اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے تو ادھر بھی کچھ چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کچھ آپشنز آ جاتی ہیں یہاں پہ آپ دوباری کیٹ اس کی کاپی لے سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ دوباری کیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ مارے پاس ایک اور لوگو آ جائے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے ہم اس کو ادھر بھی لگا سکتے ہیں جہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے سیم وہی شکل ہوگی بومنے کی یہ دیکھیں ایک آئے گا یہ مت سمجھے کہ مسکرانے سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا اگر فائدہ نہیں بھی ہوتا تو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ اس کی انٹری اس طرح سے ہوگی یہاں سے آپ اس کو ڈبلی کیٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز جائے استعمال ہوتی ہے ڈبلی کیٹ اس کے بعد کوئی بھی لوگو وغیرہ کوئی بیگرون ہم نے یہاں پہ سیند کرنا ہوتا ہے یہاں سے جو ہے فرنٹ میں وہ چیز آ جاتی ہے اور یہاں سے وہ چیز بیگ میں چلی جاتی ہے چیلنج یہاں سے ان چیزوں کو اپلائی کر سکتے ہیں اور ہم نے آپ کو آج کی کلاس میں بتایا کہ آپ کیسے اپنا گومنے والے لوگو یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کو کروپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ آڈیو میں جائیں گے تو آڈیو بھی آپ اس طرح لگا سکتے ہیں جیسے پچھلی کلاس میں ہوتایا اور اسی طرح اگر آپ کو ٹیکس لکھنا چاہ رہے ہیں تو ٹیکس بھی لکھ سکتے ہیں